ہارے بھی بندہ تو کسی وجہ سے ہارے کوئی کھیلے تو صحیح جوانوں کی طرح کھیلو تو صحیح مرے مکہ ٹھٹے پتہ ہمیں ہم نے ٹی وی بند کر لیا ہمیں پتہ ہے کہ چیز ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہانی جو ہے نا اب ہم سے بہت آگے چلی گئی ہے جراد کولی کے ایک سو بائیس رن میں کہہ رہا ہوں وہ اکیلی کافی تھے پاکستانی ٹیم کے لیے ہم تو کل سے کہہ رہے تھے کہ بارش ہو جائے لیکن آج بھی میں دعایں کرتا دیکھ رہا تھا یا اللہ آج بارش برسا بھارت کے ساتھ میں سارنے کے بعد پاکستان کے لوگوں کا رونا دھونا شروع ہو گئے دوستو دیکھیں آبی جو انچوئی کہیے ہم بعد میں بات کرتے ہیں آج یارہ ستمبر ہے اور برسی پہ ہم نے بھی فاتحہ ہی کرتی ہے آج اپنی شکست میں ہم بھی فاتحہ ہی کر کے آگئے ہیں کیونکہ کسی اگر دیکھیں ہارے بھی بندہ تو کسی وجہ سے ہارے کوئی کھیلے تو صحیح جوانوں کی طرح کھیلو تو صحیح مرے مکہ ٹھٹے انہوں نے کچھ کرو تو صحیح وہ تم لوگ اچھے شیئر ہو تم لوگ دیکھو بندہ ایک آدھ رن سے ہارتا ہے کو دوسرے تم لوگوں سے تو نہ بیٹنگ ہوئی ہے نہ فیلڈنگ ہوئی ہے نہ بہلی ہوئی ہے یہ کیا کیا انہوں نے ہمیں ضلیل کروا کے کچھ کریں تو صحیح نا یہ تو نہیں نا کچھ کرو تو صحیح مروں تو کچھ کرو نا یہ تو نہیں نا کیوں کہ ہم ہار گئے مہم کیا تھا اس میں کیا اتنا انہوں نے کہا کوئی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی بچے کے ساتھ کھیلے ہیں یقین نہیں ہو رہا تھا مطلب بیچ میں فیلڈنگ سٹرانگ نہیں تھی ان کو اتنا سکور نہیں بنانے دینا چاہیے تھا اور دکھ بہت ہو رہا بھی ایک دو دن تک لگ رہا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا کس سے بات کرنا بہت مشکل ہوگا نہیں تو کس آپ کو لگا کس کس پہ آپ کو آج تھا آپ تو کہہ رہی تھی بابر بھی آج سکور کرے گا سارے کیا یہ ان کو کیا ہوا ہے پوری ٹیم نے ایسا کیا ہے اب کس کس کا نام لیں گے ہم ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے اگر کیپٹن چلا جاتا ہے تو باقی پلیئرز کے بھی حوصلے ٹوٹ جاتا ہے نا سیدھے کیچ تھے بالکل ہاتھ سے پکڑ کے اگر وہ کیچ بھی پکڑ لیتے ہم تو کچھ قریب آجاتے میچ کے تو اب آپ نے مجھے مزید دکھی کر رہے ہیں ساری چیزیں یاد دل آگے آپ نے آنسو دیکھ رہی ہیں یہ سارے آنسو ہیں آپ کو ہمیں نہیں پاکستان سے پیار ہمیں بھی پیار ہے اتنا ہی ہمیں بھی اتنا ہی ڈسپوائنٹی نا اب عوام کو تو پتا چلنا چاہیے نا یہ اتنی بڑی ٹکٹوکر ہیں بچاری پریشان ہیں آنسو کے ساتھ رو رہی ہیں مگر اب آپ کو ٹیم کو ہمیں کیا بکپ کرنا چاہیے یا ان کو کریٹیسائز گئے یا بابر کو چینج کر رہے ہیں رویں نا پلیز بابر کو ہم چینج نہیں کریں گا میں اتنا کہوں گے کہ ہم سو بار بھی آ رہے ہیں ہمیں تو ہمٹی ٹیپ سے پیار ہے نا ہم تو پھر بھی میچ دیکھنے آئیں گے کیا کہیں گے کتنا مایوسی ہوئی ہے بہت مایوسی ہوئی ہے اور بہت دکھو ہے کیا آپ پہلی بار تھوڑی آ رہے ہیں مارو مجھے مارو اداس اداس جا رہے ہیں کیا ہوا ہے بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں جو ہمارا بابر آزم نے کی ہے اور کیا نام تو اس کا افتخار نے افتخار نے بہت برا کیا ہمارے ساتھ بیٹنگ لائن اپ بلکل اچھا نہیں تھا بھائی کیا کہیں گے آج ویراد کولی کی کیسی رہی پرفارمس یار ویراد کولی کو کنگ کسی ریزن کی وجہ سے بھائی اس نے جو اپنی بیٹنگ نکھا یہ پتہ چل گیا کہ بھائی اس کا کلاس کیا ہے ویراد کولی نے تین سو چھپن کا ٹارگٹ دے دیا اتنا کون کرتے ہیں ہمارے ہر بولر کی پٹھائی کی ہے ویراد کولی نے بھی اور کیا راہل میں جن کو ہم کہتے تھے یار ہم وکڑے اڑا دے گے ویراد کولی کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے تو آپ اتنے بڑے پلیئر سے یہ ہی ایکسپیکٹ کر دیں گے جو یار وہ تین چار اوور اگر وکڑ پہ سٹینڈ کر لیا تو ففٹی کر لیا اس نے پھر اس کے بعد اس نے سینچری ایک سو بائیس سکور ہوا اس میں سب سے زیادہ اس کے سکور میں ہماری فیلڈنگ کا بڑا ہاتھ ہے کیونکہ جس طرح ہماری فیلڈنگ آج ناکس تھی تو ہمیں اتنا سکور پڑنا ہی تھا چھٹنی بنا دیا ویراد کولی نے ہماری اس کے بعد مار مار ہمارے بالرز کی شاہین افریدی پہ تو ہمیں بڑی امیدیں تھی شاہین پہ نسیم پہ بزہ آ گیا میں تو کہہ رہا ہوں جس طرح میں مارکٹ میں آیا لوگ ایسے پہلے دیکھ رہے تھے آج شاہین نے پتہ نہیں کیسے بول کرانی ہے وکڑ گر جانی ہے آج پھر پاکستان چھا جائے گا یہ وہ وہی لوگ جب بعد میں ٹی وی بند کر کے کوئی شوارما لگا رہا تھا کوئی مطلب اپنی چیزیں بیچ رہا تھا کوئی مطلب مارکٹ میں اپنے کاموں میں لگ گئے تو میں سوچ رہا تھا کہ مطلب کیا بس اتنی سپورٹس میں سپلٹ ہے ہمارے اندر مطلب ابھی تو پاکستانی ٹیم میں بیٹنگ کرنی ہے مطلب ابھی دیکھیں ابھی ابھی تو بابر آزم ہے مطلب پاکستانی کہتے ہیں کہ وہ ویراد کولی ہے تو ویراد کولی کی تو بیٹنگ دیکھ لیں پاکستانی کہ وہ آ کے کس طریقے سے پرفارم کرتا ہے لیکن نہیں 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 حقیقت پتا ہے ہمیں ہم نے ٹی وی بند کر لیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہانی جو ہے نا اب ہم سے بہت آگے چلی گئی ہے سر ہم تو پاکستانی ٹیم کے لیے ہیں یہ تو ایک سو گیارہ جو راہل کر گیا ہے جو اپنر ففٹی ففٹی مار گیا ہے یہ انہوں نے ایسی ایکسٹرا رن کی ہیں ورنہ ایک سو بائیس رن جو ویراد نے کر لیا تھے وہی کافی تھے آج کے میچ کے لیے تو ہم تو کل سے کہہ رہے تھے کہ بارش ہو جائے لیکن آج بھی میں دعوں کو دعایں کرتا دیکھ رہا تھا یا اللہ آج بارش برسا اور بہت تیز برسا کہ میں جو ہے وہ اب رو نے دونے سے کیا فائدہ بھی ہے جس کی ٹیم پردستان حصہ کرے گی کھلاری پردستان حصہ کریں گے وہی ٹیم جیتے گی اب جتنا برجی رولو آپ کوئی فائدہ نہیں ہے بھلے کسی کی بھی غلطی ہو پردستان حصہ نہیں کیا آپ کی ٹیم نے تو یہ تو ہونا ہی تھا پاکستان کے ساتھ ہے جائے ہندو تو ہونا چاپستان